وَكَانَتِ الْأَوْقَافِ الَّتِي وُقِفَتْ عَلَى الْبِيمَارِسْتَانِ النوری بِحَلَبْ یا قَرِيَةُ مَعْرَاتَ وَنِسْفُ مَزْرَعَةِ وَادِ الْعَسَلِ مِن جَبَلِ سَمْعَانِ خمساتو افدینہ من مزرعات کفرتابہ وَسُلُسُ مَزْرَعَةِ الْخَالِدِي وَطَاحُون مِن الْمَدَخِ وَسُمُن طَاحُون ظاہِرِ بَابِ الْجِنَانِ وَثَمَانِيَةُ افدینہ من مزرعات ابو مرایا من غیراز حاکزا والعلا اعزاز وَخَمْسَتُ افدینہ من مزرعات الْعَمیرَةِ من الْمَتَخِ وَسْنَ عَشَرَا فِدَانًا من مزرعات الفرزل من المعرّة وَثُلُسُ قَرِيَةِ بَيْتٍ بَيْتِ رَاعِيلٍ من الْعَزْبِيَّاتِ وَعَشَرَتُ دَكَاكِين بِسُوقِ الْحَوَى وَأَحْكَارُ زَاهِرِ بَابِ انْتَاكِيَا وَبَابِ الْفَرَجْ وَبَابِ الْفَرَجْ وَبَابِ الْجِنَانِ اور جو اوقاف وقف کی گئی جو زمین و جائدات یا عمدنی کے ذرائع وقف کیے گئے بیمارستان پر یعنی شفا خانہ بیمارستان شفا خانہ النوری نوری بیمارستان پر حلب میں وہ یہ تھی یا عقاف تھے قریہ تو معراتا یہ قریہ تو اس بستی سے جو بھی پیداوار آتی ہوگی اجزی آتا ہوگا اگر ان کا ہوگا معاہدین کا تو تو وہ وقف کیا گیا تھا وَنِصْفُ مَزْرَعَاتِ وَادِ الْعَسَلِ اور وَادِ الْعَسَلِ کی مَزْرَعَا کا آدھا آدھی پیداوار جبلِ سمعان میں سے شاید وہ اصل کی پیداوار ہوتی ہوگی وہاں شہد کی جبلِ سمعان میں وَادِ الْعَسَلِ ہے اور وہاں کوئی مزرعہ بھی ہوگی تو اس کی آدھی پیداوار ان سب کی آمدانی ہے اس بیمارستان پر وقف کی گئی تھی لیکن یہ مدرسے کی بات چل رہی ہے اب بیمارستان کی شروع کر دینا مدرسے 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 کی شروع کر دینا افدنا جمع و فدان مدرسے کی شروع کر دینا مدرسے کی شروع کر دینا مدرسے کی شروع کر دینا بیسوا ہے بیسوا بیگا ایسے ہی وہ ایک مقدار ہے اس کی وہاں وہاں مصر وغیرہ میں دمشق میں ایسے اپنی بیسوا اور بیگا ہے تو مقدار ہے اس کی مقدار من الارض الزراعیہ تختلف مساحتہو البلاد العربیہ مصر میں ہیں اس کی اتنے ہر جگہ بیگا الگ الگ ہوتا ہے نا ایسے ان کا بھی فتدان بھی الگ الگ ہے مصر کا فتدان چھوٹا بڑا ایسے یہ فتدان وہ ہے بیگا یا بسوا کے معنی میں کون سا بڑا ہوتا ہے بیگا یا بسوا بیگا تو بیگا ہی مانو بڑی مقدار تھی ایسی کوئی پہمانہ ہے پہمائش تو خمسہ تو افدنا پانچ بیگا کفر طابع کی مزرعہ کا پانچ بیگا حصہ وقف تھا اس کی پیداوار اسی کو جاتے تھی بیمارستان پا وہ سلس و مزرعات الخالدی اور خالدی کی جو مزرعہ کھیت تھا بڑی کاشت کی زمین تھی اس کا سلس حصہ یعنی ایک بٹا تین یعنی تیتیس فیصد پیداوار سلس کا معنی کتنے فیصد ایک بٹا تین کتنا فیصد ہوگا تیتیس فیصد سلس معنی تیتیس فیصد ون تھرڈ تاہون شاید کوئی چکی بکی ہوتی ہوگی تاہون چکی تو اس کے بھی کوئی پیداوار آتی ہوگی تو اس کا سلس اس کا بھی وہ لیتے ہوں گا نا وہ پیسہ لیتے ہوں گے پیسنے کا تو اس کا سلس حصہ متق جگہ کا نام اور سمون تاہون ظاہر باب الجنان اور باب الجنان کے ظاہری حصے میں جو تاہون تھی اس کا سمن سمن کے معنی آٹھون حصہ آٹھوا ہصوں کا مطلب کیا ہوگا بتاؤں اس کے کسے کی دیکھیں نہیں فیصد بتاؤ کتنا بارہ پنجھے سٹ بارہ چھنگ بہتر بارہ ساتھے سٹ بارہ سٹ چھانوے بارہ ساڑے بارہ ہو ساڑے بارہ فیصد بارہ سٹ چھانوے چار بچے جو آدھ آدھا ہو جائے گا چار آٹھ بچے کی ساڑھے بارہ فیصد تو اس کا ساڑھے بارہ فیصد پیدا اس کا جو تاحون ظاہر بابل جنان کی اس کی جو بھی عمدنی آتی تھی پیسنے سے لوگ آتے ہوں گے اپنے پیسوانے کے لیے تو پھر وہ اس سے پیسے لیتے ہوں گے تو اس کا ایک آٹھ ہوا حصہ ساڑھے بارہ فیصد اس کو جاتا ہوگا بیمارستان پر وثمانیت افدنا اور آڑ بیگا ابو مرایا کی مزرعہ یعنی کھیتی وہاں کی جو کاشتواری زمین تھی اس کی آڑ بیگا اس کے لیے وقف تھی غراز نام ہے اور ہو سکتا ہے اعزاز جیسا کہ انہوں نے کہا اللہ اعزاز غراز بھی ہو سکتا ہے ابو مرایا بھی جگہ کا نام ہے جو اس مزرعہ کا نام ہے غراز پوری جگہ کا نام ہے وہ خمسہ تو افدنا اور پانچ بیگا ہمیرہ کی مزرعہ کا حصہ پیداوار متق جگہ میں وہ بھی اس کو لی جاتا تھا بیمارستان پر وثمانیت اشرا فددانا اور بارہ بیگا فرزل کی مزرعہ اور کاشت کا حصہ اس کی پیداوار بارہ بیگا کی من المعرہ معرہ کی سرزمین میں وہ سلس قریت بیت رائیل اور بیت رائیل قریے کا سلس پیداوار عزبیات جگہ کا وعشرت دکاکین اور دس دکانوں کا کرایا سوق الہوا میں جو تھی دکانیں اس مارکیٹ میں ہوا مارکیٹ میں ہوا مارکیٹ میں دس دکانوں کا کرایا وہ سب بیمارستان پر وقت تھا وہ احکار ظاہر باب انتا کیا حکر کوئی پروپرٹی کو کہتے ہیں جائداد وقت تو جو باب انتا کیا کہ ظاہری حصے کی پروپرٹی تھی حکر کی جامعہ احکار زمین جائداد جو وقف کی گئی تھی وہ وہ بھی اسی کے لئے وقف تھی اور باب الفرج اور باب الفرج کی اور باب الجینان کی ان تین باب کے ظاہری حصے کی احکار حکر کی جامعہ احکار پروپرٹی جائداد زمین وقف کی زمین حسبنا دليلا على کسرت اوقاف المدارس والمساجد في دمشق خاصة ان الامام النوری المتوفا عام ست وسبعین وستمائت من الهجر لم يكن يأكل من فواقه دمشق طيلة حیاته لان اکسر غوطتها اور بساتین اوقاف قد اعتدى علیہ الظالمون اور مدارس اور مساجد کے لیے وقف کی زمین کسیر تھی اس کی دلیل کیا ہے ان اوقاف کی کسرت کی دلیل دمشق کے اندر خاص طور سے جو زمین مساجد اور مدارس کے لیے وقف تھی اس کی کسیری کسرت ہونے کی دلیل یہ تھی کہ امام نواوی جن کا انتقال چھ سو چھتر میں ہوا وہ دمشق کے پھل نہیں کھا دیتے زندگی بھر دمشق کے پھل نہیں کھاتے تھے کیوں کیونکہ وہ کہتے تھے کہ یہ سب جو پھل آتے ہیں ان اوقاف کی زمین سے آتے ہیں اور جو مدارس کے لیے وقف ہے تو وہ لوگ ان کا حصہ ہے طلبہ کا اور یہ سب ظالم لوگ ظلم کر کے لے لیتے ہیں تو غلط طریقے سے بینچتے ہیں یہ پھل تو وہ پھل نہیں کھاتے تھے کیونکہ لینہ اکسارا غوتتہا کیونکہ دمشق کے غوتہ غوتہ وہاں کی نشبی زمین تھی دمشقی جو بہت ہریالی اور کشمیر میں جیسے وادی کشمیر میں بہت اچھی زمین ہو پیداوار کی ایسی دمشق کا غوتہ بہت خوبصورت تو دمشق کے غوتہ دمشق اور بساتین دمشق کی اکثر پیداوار وقف ہے اکثر اس کی زمین اور مزرعہ اور باغات سب وقف ہیں قد اعتدہ علیہ الظالمون بعض ظالمون نے ان کو اپنے انڈر میں لے لیا ہے اور پھر وہ بیجتے ہیں تو اس لیے نہیں کھاتے تھے وہ وقانت المدارس متعددت الغائیات اور مدارس کے مقاصد مختلفت ہوتے تھے بعض مدارس حبز کے بعض عربی کے بعض نہو کے بعض صرف کے ان کے مقاصد اور اہداف اور غائیات متعدد ہوتے تھے بعض مدارس قرآن کریم کی خدمت کے لئے درس و تدریس تفسیر حفظ قرآت کے لئے بعض مدارس حدیث کی تعلیم کے لئے خاص تھے بعض جو اکثر تھے وہ فقہ کے لئے تھے لیکل فقہ مدارس خاص اور فقہ بھی الگ الگ حنف فق شاف مالک حنبل تو ہر فقہ کے الگ مدارس ہوتے تھے خاص کہ حنبل فقہ پڑھنا تو یہ مدارس آیا اور شاف فقہ پڑھنا تو یہ مدارس آیا خاص مدارس اور مدارس لیتب بعض مدارس وہ میڈیکل کہتے ہیں میڈیکل کی تعلیم کے طب کے لئے اور مدارس لیتام بعض مدارس یتیم بچوں کے لئے تھے وَهَا هُو النعیمی فی کتابی الدارس فی تاریخ المدارس وہ من علماء القرن العاشر الحجری یذکروا لنا ثبتاً بی اسماء مدارس دمشق وَوْقَافِهَا اور یہ دیکھو نعیمی ایک عالم ہے تو ان کی کتاب ہے الدارس فی تاریخ المدارس تو جو دسویں صدی حجری کے عالم ہیں یذکروا لنا تو یہ بتاتے ہیں ہمارے لئے ذکر کرتے ہیں ثبتاً ایک فیرست بی اسماء مدارس مدارس دمشق کے ناموں کی عقاف اور جو اس کے عقاف کی پوری فیرست وَمِنْهُ نَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ فِي دمشق وَحْدَهَا لِلْقُرْآنِ الْقَرِيمِ سَبُو مدارس اسی سے ہمیں معلوم ہو ان کی کتاب سے کہ دمشق میں قرآنِ کریم کے ساتھ مدارس تھے وَلِلْحَدِيث ستہ عشر مدرس اور حدیث کے سولہ مدرس تھے اور قرآن و حدیث کے دونوں کے ایک ساتھ سلاس مدارس تین مدارس تھے اور فقہ شافعی کے ترسٹ مدارس تھے وَلِلْفِق اور حنفی فقہ باون تھے اور مالکی فقہ چار تھے اور حمبلی فقہ گیارہ تھے حد عد مدارس الطب اور میڈیکل مدارس الگ تھے اور رباطات اور خانقہیں الگ تھے فنادق اور ہوتلز الگ تھے زوایہ اور تقی الگ تھے الجوا میں اور مسجد میں جو جامعہ تھی وہ الگ تھی مسجد ہیں جس میں مدارس ہوتے تھے اور یہ سب ایک ادبار سے مدارس تھے جس لوگ سیکھتے تھے وَإِذَا ذَكَرْنَا مَعَهَذَا مَا كَنَا عَلَيْهِ الْغَرْبِيُونَ فِي تِلْكَ الْعُصُورِ نَفْسِهَا مِن جَهَالَةٍ مُطْبِقَةٍ وَمِن امیتٍ متفشیہ حتی لم يكن لِلْعِلْم مَعْوَى إِلَّا عَدْيَرَةُ الرُّهْبَان وَيَّ مَقْصُورَ عَلَى رِجَالِ الْكَحَانُوت فَقَدْ اَدْرَكْنَ اَيَّةَ عَظَمَةٍ بَلَغَتْهَا اُمَّتُنَا فِي أَوْجِ مَجْدِهَا اور جب ہم یاد کر لیں اس کے ساتھ ساتھ مغرب کے لوگ اس وقت کس حالت میں تھے فِي تِلْكَ الْعُصُورُ اس زمانے میں اہلِ یورپ فِي تِلْكَ الْعُصُورِ نفسِ اٹھیک انی صدیوں میں جب ہمارے یہاں اتنے مدارس تھے تو وہ کس حالت میں تھے من جہالہ جہالت کی مطبقہ جو چھائی ہوئی تھی اطبقہ میں نے چھا جانا اطبقہ تِل جہالہ جہالت چھا جانا وَمِن امیتٍ اور انپڑی اور امیت امیت میں نے بھی جہالیت جہالیت متفشیہ جو عام تھی تفشیہ میں نے تفشیہ یا تفشیہ میں نے پھیلنا چھائی ہوئی پھیل جانا جو امیت چھائی ہوئی تھی پھیلی ہوئی تھی یورپ میں کہ حتی لم یکن لیلعلم علم کا کوئی معویٰ اور مرکز نہیں تھا سوائے راہیبوں کے جو چرچ ہوتے تھے یا ان کی خانقائیں ہوتی تھی دیر یعنی ان کے عبادت گائیں ہوتی تھی راہیبوں کی جو یورپ میں پادری ہوتے تھے ان کی خانقائیں وہی صرف علم کا مرکز تھی ویا مقصورہ اور یہ محدود تھی منحصر تھی رجال القحانود یعنی عبادت گزاروں کے لیے فقط جو کہانوت کہتے ہیں جو ایک لاہوت ایک مطلب وہ چرچ وغیرہ کے آدمی جو وہاں عبادت سے تعلق رکھنے والے آدمی تو اگر آپ اس کا جائزہ لیں گے تو ادرکنا تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ کس عظمت تک بلغتا پہنچ گئی ہماری امت بلغتا امتنا کی اوج مجدہا اپنی بزرگی اوج سوریہ میں یعنی اپنی ترقی کی میراج کے وقت میں کہ اوج مجدہا کس حد تک کس عظمت تک پہنچ گئی تھی ہماری امت اپنے مجد اور شرف اور عز و وقار کی بلندی میں اوج من بلندی چوٹی وکمکانت ہزارتنا رائعہ اور ہماری تہذیب کتنی شاندار تھی کی تاریخ المؤسسات الاجتماعی اجتماعی اداروں کی تاریخ میں مؤسسات منے ادارے فاؤنڈیشن والمعائد العلمی علمی مراکز کی تاریخ میں معاہد منے علمی سرچشمہ علمی معاہد مرکز وکمکانت لیل اسلام من یدن اور اسلام کا کتنا بڑا ہاتھ ہے فی نشر العلم علم کی نشر اشاعت میں اور رفع مستوى ثقافت العام اور جنرل ثقافت کو کہ معیار کو کیا کرنے میں بڑھانے میں معیار کس کا ترجمہ کیا معیار کس کا ترجمہ کیا ہم نے من رفع مستوى ثقافت العام ثقافت عام کے معیار کو بڑھانے میں کس کا ہاتھ ہے بولو کم لیل اسلام من یدن اسلام کا کتنا ہاتھ آگے عبارت دیکھو نا عبارت سے ملاؤ نا کس کا ہاتھ ہے کس چیز میں علم کی نشر اشاعت میں اور ثقافت کے معیار کو بڑھانے میں جب عبارت دیکھو گے جب بھی تو سمجھ آئے گا اور ثقافت کے راستوں کو ہموار کرنے میں لسائر ابنائی شعب پبلک کے تمام لوگوں کے لئے پبلک کس کے معنی بتاؤ شعب من عوام پبلک قل ابن کسیر ابن کسیر کہتے ہیں بدایہ ون نہایہ میں 631 اس ہجری کے حوادث کو بیان کرتے ہوئے فی ہا کہ اس 631 میں کیا کیا کام ہوئے کم ولا بنا المدرسہ المستنصری مستنصری مدرسے کی بنا مکمل ہوئی بغداد میں مدرسہ قبل ہا مثل ہا اس جیسا علی المذاہب الاربع اور یہ مذاہب الاربع کے لئے وقف کیا گیا یہ مدرسہ فقی شافعی ہنبلی اور مالکی فقہ کے لئے ان کل طائفہ ہر مسلک کے جماعت کے لوگ یعنی ہنفی کچھ شافعی اسنان وستون فقی ہن 62 62 فقی ہوتے تھے ہر مسلک کے واربع تو معیدین اور چار ان کے وہ مکبر ہوتے تھے جو دوہرانے والے مطلب اس کو ریویزن کرنے والے وہ استاذ بات بتائے گا تو یہ لوگ پھر مزید اس کی تشریح کریں گے بعد میں اس کو ریویزن کریں معید کہتے ہیں اس کو یعنی سمجھو امین السب کے لو یا مانیٹر کے لو مدرس لکل و عشرت مستمعین اور دس مستمع ہوتے تھے اور ایک ہر مسلک کا ایک شیخ تب ہوتا تھا یعنی ڈاکٹر اور عشرت من المسلمین دس مسلمان و علم تب میں مشغول ہوتے تھے مکتب للعیتام ایک مکتب ہوتا تھا یتیم بچوں کا یہ سب مکمل ہوئے یہ سارے کام اور یتیم بچوں کے لئے معین کی گئی روٹی اور گوشت اور حلوہ اور نفقہ ماں فی کفایہ کافی تھی وافر یعنی مکمل بھرپور تھی ہر یتیم بچے کے ایسے کہ ان کے جیسا سنا نہیں گیا اتنے کثیر کتب خانے وہ اس نے نسخہ اور اس کے نسخوں کتنا شاندار منظر تھا اور کتنے اچھے نسخے تھے جودت کتب اور کتاب وقت کتب خانے میں کتنی امدہ تھی اس جیسا سنا نہیں گیا خانے تری ایک خفتہ ہوگیا اگر دوسرے راؤنڈ میں پڑھا دیں اگر دوسرے راؤنڈ میں پڑھا دیں دو راؤنڈ ہو جائیں دو راؤنڈ دو راؤنڈ دو راؤنڈ توہید میرا رومان لیا ہو وہ روم پہ رکھا ہے وہ باننے والا کھانوں پہ وہی رکھا ہو اور سفید موزا مل جائے تو وہ بھی لیا ہو کینٹین میں جا رہا ہوں ٹکہ 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 پہستموگا ٹکہ